تو ایک ہی ہے آج کل نام ہے جس کا ڈاکٹر طائرل گادری کل میرے بھائی میرے عزیز از جان دوست شازیب کو انٹریو دے رہے تھے اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب پہ ایک الزام لگایا وہ ذرا سننے سے تعلق رکھتا ہے پہلے وہ سنی چلیں دکھائیں جی انہوں نے مجھے دروازہ ایک روز اپنی چٹکنی دے کے بند کی اور مجھے کلمہ شہادت پڑا اور کہا ڈاکٹر صاحب میرا ایک عقیدہ بن چکا ہے آپ کی آٹھ سالہ زندگی کو دیکھ کر آٹھ سال کی زندگی جس شخص میں نہ ہرس ہے نہ لالت ہے نہ کوئی طلب ہے بے نیازی ہے فی سبیلی اللہ خدمت دین ہے اور عالمی خدمت ہے آٹھ سال قریب رہ کر زندگی دیکھی سفر اور حضر بھی آپ کے ساتھ کیے میرا عقیدہ بن چلائے مجھے کہیں آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام تو نہیں ہیں یہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کہا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرا یہ عقیدہ بننے کو ہے قبل اس کے کہ یہ عقیدہ بن جائے اور میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں میں آپ کے موں سے تصدیق چاہتا ہوں کہ کہیں آپ حضرت امام مہدی تو نہیں جنہوں نے آنا تھا میرا یہ خیال پختہ ہو گیا عقیدے کی طرح میں نے ان سے توبہ کروائی کلمہ پڑھایا میں نے کہا گمراہی سے توبہ کرو ٹھیک ہے نا اب نواز شریف صاحب کو شک پڑھ گیا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے صدیوز انہوں نے ان سے توبہ کروائی دوبارہ کلمہ پڑھایا سر نوہ مسلمان کیا جو ان کو کندے پہ بٹھا کے حاج باجو کروانے لے کر گئے ٹھیک ہو گئی بات اب آئٹم سنگیس میں نواز شریف کو اس غلط فہمی میں مقتبع کرنے والا کون شخص ہے خود یہی گلو قادری انہوں نے کیا کہا یہ دعویٰ سنو میں نہیں میں ثبوت کے ساتھ دستہ میں زی ثبوت چلا وے یہ کیا کہا یہ کیا دکھائیں جی اسے اگر نواز شریف سے جو کہ میری تحریف اس کے پورے ستاکو حضرت امام حضی کے قیادت اور جھنڈے کے لیچے قبول کیا گیا مبارک ہو تمہیں تم قبولیت پا چکے ہو قبولیت پا چکے ہو میں نے آپ سے دکھا دکھایا گیا کہ میری تحریفی میں بن حاضر پران ہوں مسلمان انقلاب کا جھنٹا میرے ہاتھ میں ہے اور میری تحریف کے لاکھوں پارسنوں کا لس کر میں پیچھے ہیں اور اجازت دی گئی کہ آؤ تاہر و تادری اپنے پورے لسکر کو لے کر کر امام مہدی کی حرامی میں قبول دیا گیا ہے مصنفان سیدہ فاطمہ ترزارہ کے بیتے آخری امام و سربراہ اور خلیفہ اممت حضرت امام مہدی کے لسکر میں شامل کر لیے گئے ہوئے معنن حکم قبولیت اور پھر میں نے خواب میں دیکھا اسی میں جب آپ قبول ہو جائے محمد سرائے اپنے اپنے دستوں رسکروں کو ڈا رہے تھے جن کیوں قبولیت یا عزت نے لگیا تھا اور امام مہدی کے جندے کے لیے جمع ہوتے جا رہے تھے اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا خاموش تہر جائے اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا تھا اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں چھوڑیں گے how can we get away with this nonsense نہیں نسل صاحب دیکھیں میری چھوڑیں بار آب ایک بھی کہ میں نے خواب دیکھا اور اس نے یہ یہ اور آپ اسی کا نام لے دیں گے وہ غلط ہے